زخمی پدر کو دیکھ کے حسنین رو پڑے زینب کاری ہے میرے نانا دعائی ہے بیرے رسول باک کی شماں گھجائی ہے مولا علیؑ مولا علیؑ ملسن نے آج کیسے مسیمت یہ دھائی ہے بیرے رسول باک کی شماں گھجائی ہے آئی صدا غیب کے مولا ہوئے شہی آئی صدا غیب کے مولا ہوئے شہی مولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ نا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ میرے مولا علی کو حلانی سلام کرتے ہیں نورا فائدری عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتی جبابرت تاغین المتخاضع لکبریائی عطاة المتمردین المعترف بربوبیتی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکراب علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم وَاَهْلِ بَيْتِ الْطَيِّبِينَ انسانا لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج رمضان کی اکیسویں تاریخ ہیں تقریباً چودہ سو سال گزر گئے کہ ہم اس تاریخ میں جمع ہو کر رسول اکرم کو ان کے بھائی کا فاطمہ زہرہ کو ان کے شوہر کا اور حسنین کو ان کے بابا کا پوچھا دیتے ہیں اور ہماری اس تاریخ میں اسی کا نام عزاداری ہے لیکن یہ عزاداری فقط علی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے خاندان رسول کا ہر وہ مقدس شخص جس نے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے لیے اپنی گردن دے دی اور جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے قیت خانوں میں زندگی اداری وہ ہمارے اس حدیع غم میں برابر کا شریک ہے عزاداری ہمارا تشاکھن سے عزاداری ہماری بنیاد ہے ہماری پہچان عزاداری ہے ہم نے بادشاہوں کے زمانے سے لے کر ان کی لٹکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں اثر موجود تک اس عزاداری کو پہنچایا ہے اور اس عزاداری کے ساتھ پہنچایا ہے کہ نہ کسی بادشاہ سے ڈریں گے نہ کسی ملہ کے فتح سے ڈریں گے ہم نے ہم نے عزاداری کو محفوظ کیا یہ ذل جناہ یہ عالم یہ تابوت کبھی ہماریاں یہ جلوس ہماری اس عزاداری کا نشان ہے میرے جملے یاد رکھنا ہماری اس عزاداری کا نشان ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اجنبی دوست جو آل محمد کی قربانیوں کو پوری طرح نہیں سمجھتے ان کے سامنے ان کی قربانیوں کا منظر مجسم ہو جائے قربانیاں مجسم ہو جائے اس لیے ہم نے ان شاعر کو اپنے عداداری کا حوالہ بنا دیا اب ہمیں اس مرحل فکر پر رکنا نہیں ہے لیکن اب یہ جملہ کہے بغیر میں آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتا کہ یہ فرش جو ہم نے بچھایا ہے یہ آمن کا فرش ہے اس فرش پر آمن کا درست دیا جاتا ہے آفیت کی دعائیں کی جاتی ہیں یہ کسی سیاسی جماعت کا کھاڑا نہیں ہے اب وہ سیاسی جماعت مذہبی ہو یا سیاسی ہو یہ کسی کھاڑا نہیں ہے میں بہت معذرہ چاہ رہا ہوں یہ مذہبی کا درمیان میں آگیا بھئی پہلے زمانے میں ملہ یا مدرسے میں نظر آتا تھا یا مسجد میں اور آج کے زمانے میں ہر جگہ نظر آتا ہے نہ مسجد میں نظر آتا ہے نہ مدرسے میں تو ہم نے اس فرش کو اسی لئے بشایا کہ ہم ہم تھوڑی سی محلت اپنی آخرت کے لئے نکالنے وہ سورہ جو ہم نے آپ کی خدمت پہ حدیعہ کیا اس سورے میں یہی اشارت فرمایا گیا ہے وَلَا عَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ رَفِي خُسْرِ گُدَتَا ہوا زمانہ گواہ ہے کہ ایک ایک انسان گھاٹے میں ایک ایک انسان خطارے میں اِلَّا لَذِنَ آمَنُ وَعْمِدُ صَالِحَا بس انہیں گھاٹے سے بچاؤں گا جو ہم نے صالح کریں جو ایمان اللہ ہے اور حق پہ قائم رہیں سبر کا اعلان کرتے رہیں یہ مرحل فکر ہے اور اس مرحل فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو محلت ملی ہے آئے ہو عالمِ ارواسے جانا ہے آخرت کی طرف درمیان میں یہ تھوڑی سی محلت مل گئی ہے اگر اس میں خسارے سے بچنے کا بندگس کر لو تو اس سے بہتر کیا ہوگا تو ہماری یہ مجلسیں خسارے سے بچنے کا بندگس تھے ہیں ہم ہم اس فرض سے ہر مسلک کے مسلمان کو خوشام دیت کہتے ہیں یہ کسی ایک مسلک کے لئے فرض نہیں بچا جا دیا اس لیے کہ سارے مسالک شجر طیبہ کی شاخیں ہیں اور ہمارا منشور لا الہ اللہ اور محمد رسول اللہ ہے تو ہم یہ نہیں سیکھتے کہ یہ ہنبلی ہے یہ مارکی ہے یہ شاپی ہے یہ ہنفی ہے ہم نے کبھی ایسے تقسیم نہیں کیا کہ یہ بریل بھی ہے یہ دو بندی ہے یہ اسنا آشری ہے یہ آگا خانی ہے ہم اس تقسیم کو قبول نہیں کرتے ہم تو صرف ایک تقسیم جانتے ہیں کہ یہ علی کے دوست ہیں وہ علی کا ہم نے ہم نے کبھی کسی بڑی طاقت سے خوف لکھایا آج تک ہم نے کسی بھی سپر پاور سے خوف نہیں کھایا اس لیے کہ ہماری قومی مزاج کی پالیسی میں دو باتیں ہیں ایک جی اور جی نے دو دوسرے مضبط غیر جانب داری ہم غیر جانب دار ہیں لیکن پوزیٹیف غیر جانب دار ہیں یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی بڑی طاقت نے ہمیں سمجھے بغیر ہمارے خلاف سادشیں جاری رکھیں تو کہیں وہ نہ ہو جائے جی سے نہیں ہونا چاہیے مالا حیدی حیدی مالا حیدی 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 کہیں وہ نہ ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے اب یہ میسیج تھا سپر پاورس کے لیے اور اب اسلام آباد اور صوبے کے اقتدار آلہ سے یہ بات کر لی جائے ہمارے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے ہمارا مطالبہ ہے یہ تھاٹھیں بارتے ہوئے عوام کا مطالبہ ہے یہ علی کے چانے باروں کا مطالبہ ہے کہ ہمارے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے جینے اور سانس لینے کا حق تعلیم کا حق قصب معاش کا حق اپنے عقیدے پر رہنے کا حق اپنی اولاد کو اپنے عقیدے پر چلانے کا حق یعنی ہر وہ حق جو ہمیں دستور پاکستان نے دیا ہے اور ہر وہ حق جو انسانی قانون کے منشور میں لکھا گیا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ان حقوق کو یقینی بنایا جائے برنہ برنہ ہر بڑی کرسی کا چھوٹا بیٹھنے بارا ہر بڑی کرسی کا چھوٹا بیٹھنے بارا چاہے وہ اسلام آباد میں ہو چاہے وہ رائے وینڈ میں ہو جا کراچی میں سمجھ رہے ہو نا اس بات کو یاد رکھے کہ عوام کے ہاتھ تمہارے منہوز گریبانوں تک آگئے ہیں لیکن اب جملہ سنو عوام کے ہاتھ تمہارے منہوز گریبانوں تک آگئے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم ان ہاتھوں کے پریسر کو برداش کر لو لیکن مامندھاروں کے تراجے کو برداش نہیں کرتے ماتم حسین کا ماتم حسین کا ماتم حسین کا اس کا یقین ہے کوئی رشتہ ضرور ہے جس کو بھی نادوار ہے ماتم حسین کا اس جسے صحیح اللہ 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 میرے عزیزوں میرے دوست کو زیادہ وطن نہیں لوں گا اسے کہ آنخ صورہ مبارکہ جاراں پھر مدیہ باپا جانا ہے لیکن ہم نے اپنے حقوق بسا دی جسا ہے اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کو سنجید آنے گا ہوتے دیکھا جائے اور انہیں پورا کیا جائے میں کیا کروں میری مجبوری ہے اگر کسی ملک میں یہ جملہ بھی حدیعہ کر رہا ہوں چیف میسٹر ہاؤس کو گورنر ہاؤس کو رائیوینڈ کے محل کو اسلام آباد کے قطع حکومت کو ٹھیک ہے نا یہ جملہ حدیعہ کر رہا ہوں کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کو پورا کیا جائے ورنہ اگر حقوق نہ ملیں تو ملک کتنا ہی بڑا ہو وہ ملک نہیں ہے جنگل ہے اور ہر حکمران اس جنگل کا وحشی درندہ ہے ہر حکمران اس جنگل کا وحشی درندہ ہے اس سے زیادہ آج کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں تو یہ ایسا ہے کیوں بھئی ایسا صرف اس لیے ہے کہ تو انہیں آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تمہیں کمپیوٹر ایزاد کیا دنیا کے لیے تمہیں مورڈن ٹکنالوجی انٹروڈیوز کی دنیا کے لیے آخرت کے لیے کچھ کیا آخرت کے لیے کچھ ایزاد ہوا بھئی جتنی بھی سہولتیں اور ایزادیں آئیں ہیں وہ جسم کے لیے مجھے بتاؤ روح کے لیے کیا ایزاد ہے تو روح چیخیں گیا دیں یہ بہت ناظر جمعہ جمعہ نے تھا جسم کو تم نے آسائش و فرحام کر دی لیکن روح کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا تو روح چیخیں گی نا تو آئے ہو عالمِ اللہ سے جاؤ گے آخرت کے لیے یہی ہے نا اکڑ رہے ہیں اس دنیا میں پروردگار کہنے لگا کہ یہ جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں ان کو بتلا دو کہ وہاں پر تو ہماری بارگاہ میں آنا ہے انہیں بتلا دو کہ واپس تو ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو اب جو نظامِ ہدایت دیا اللہ آنے اس نظامِ ہدایت کو قبول کرو توجہ ہو رہے توجہ ہو رہے اب پہ موضوع سے بنا راست ہوا اب اللہ نے جو نظامِ ہدایت دیا ہے اس نظامِ ہدایت کو قبول کرلو خطارے سے بچ جاؤ گے بھئی نظامِ ہدایت کیا ہے سولت دیر میں کہا ہدایت ہم کریں گے سورہ بلد میں کہا ہم نے دونوں راستوں ہدایت کر دی ہدایت کا فریدہ ہمارا ہے ہدایت ہم کریں گے دنیا بھی ہماری ملکیت ہے آخرت بھی ہماری ملکیت ہے تو تین مقامات سے آیتیں میرے پاس بہت ہیں تین مقامات سے میں نے آیتیں پڑی ہدایت ہم کریں گے ہدایت ہم کریں گے ہدایت ہم کریں گے اور ہم دعا مانگ رہے ہیں نماز میں اہدینati來了 surat and mustax مالک میں تو ہدایت کر دے تو دعا مانگ رہے ہیں مالک میں تو ہدایت کر دے اور ہاں بھی خود بنائے جا رہے ہیں یہ قیدی بنتی گئے آرام کے سنتے جلو اب ہدایت کا نظام چلا آرام کے سننا ہدایت کا نظام چلا آدم سے اور مقابلے میں رد عمر کے دور پر گمراہی کا نظام چلا چند جملے نوجوان دوستوں کو حضیہ کر رہا ہوں تاکہ ہدایت اور گمراہی ایک ساتھ سمجھنے آ جائے آدم کے حد میں قابل نے حابیل کو قتل کیا اور اللہ کا منکر ہو گیا آدم انہوں لازم نبی نہیں آدم کے بعد انہوں لازم انبیاء کا سترشی ہوگا تو آدم کے دمانے میں انکار ہوا نور پہلے انہوں لازم آئے وہ انکار سے پھر توحید کی طرف نائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بائی دو جملوں میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا انکار سے توحید کی طرف واپس آئیں نو علیہ السلام ٹھیک ہے نا اب ہوا یہ کہ نو لے تو آئے لیکن نو ہی کے حد میں بدپرستی آگئے اللہ حوال اکبر ابراہیم آئے اور انہوں نے ان بدپرستوں کو پھر توحید مائل کیا راگب کیا ابراہیم کے زمانے میں سورت پرستی آگئے سورت پھجا گیا ابراہیم کے زمانے میں کہاں موسیٰ کو بھیجیں گے موسیٰ آئے موسیٰ نے پھر توحید خائم کی لیکن لوگ جانبت پرست ہو گئے دو سالہ بنا کر اور بچھڑا بنا کر اسے پوچھنے لگے کہاں ایسیٰ کو بھیجیں گے ایسیٰ آئے انہوں نے پھر توحید خائم کیا انسانیت کو راگب کیا لیکن بچھڑا سبسی یہ ہوئی یہ خورتی نارے ہائے جاری اللہ حوال اکبر 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 محمد کیا کہہ رہا ہے روی بچھڑا سبس محمد احوال اوڑا جو، وہ الانے aron ایڈیا ایڈیا موسا نے جانگو Ce سبس جانگو موسیٰ میں جانگو پرستی شروع ہو جانگو پرستی سے بھی انسان رکان حکایا حکا کہ پھر توہید پر اپنا ہے تو خود انسان پرستی شروع ہو ہمیں کو خدا کا بیٹا خدا کا جلس اور خدا کا بیٹا پانچمہ علیہ السلام نبی آیا ہمارا نبی اور اب اس نے حواس ازاہ 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 کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے جن کی جن کی سوائے ہو چی رہی اگر نبی کرتا رہتا کہ بود خدا نہیں سورج خدا نہیں جانور خدا نہیں انسان خدا نہیں بس انہا خدا ہے تو کسا لنبا ہو جاتا کرمہ یہ ہے کلمہ کی فکر کی تاکت اور کلمہ کی قوت کہ لا الہ کوئی خدا نہیں نہ سورج خدا نہ جانور خدا نہ بود خدا نہ انسان خدا بائی عزیب اور ریفی میں تمہیں لے آتے ہمیں بات فقط انہا خدا تو یہ میرے محمد کے جملے کی تاکت تھی کہ کوئی خدا نہیں اور اب محمد کی گوت کا پڑا ہوا نہیں یہ ترخیر دے رہا ہوا ہے کیا کہ آیا وہ ترشتی سورج ترشتی سورج ترشتی سورج ترشتی سورج ترشتی اب رسول کی گوت کا پڑا ہوا علی آئے رسول نے تو زبان سے فرمایا کہ لا الہ ایداللہ کوئی خدا نہیں سورج خدا نہیں میرے علی نے کیا بودھ توڑے کے بودھ خدا نہیں سورج ترشتی موسیقی موسیقی کلمہ لایا میرا نبی اور اس کا نام محمد رسول اللہ مرانا اب میں مقام محمد تک آیا اور اب یہ جملے حدیع کر رہا ہوں سورہ آل عمران میں پربتگار نے اپنے نبی کا تعرف کر آیا وہ ماں محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے اللہ رسول توجہ رہے ہیں میں نے کلمہ بھی پڑھا لا الہ الا اللہ وہاں بھی اللہ تھا اس آئے مبارکہ میں بھی اللہ ہے وہ ماں محمدون اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے ذمہ داری سے ترمہ کر رہا ہوں بس میرا رسول ہو گئی بار یہ دو جملے تو ذہن میں رہے ہیں لا الہ الا اللہ وہ ماں محمدون اللہ رسول بھول گئے سورہ والعصر ابھی تو پڑھئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر انسان اللہ فی خسر جنب مولانا بھی تشریف لارہے ہیں سور کہاں بیٹھا گئے؟ کہاں بیٹھا گئے؟ سور کے قریب ہیں سنے کہاں بیٹھا گئے؟ دو ہندو بھی آرہے ہیں میں اسے پہلے پہلے ہوں میں اسے پہلے 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 ہوں میں اسے پہلے 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 موسیقی موسیقی میرے دوستو میرے عزیزو ابھی جملہ میں دورا رہا تھا جو کہہ رہا تھا تمہارے سامنے وہ ان بزرگ افراد کی خدمت میں ضرور حضیع کروں گا میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور ابھی آپ کے تشریف لانے سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری قومی پولیسی یہ ہے کہ ہم ملت اسلامیہ کو فرقوں میں نہیں بھارتے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ برہلوی ہے دیو بندی ہے چکرالوی یہ نہیں دیکھتے ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ ہنفی ہے یا ہنبلی ہے یا مالکی ہے یا جعفری ہے ہم یہ نہیں دیکھا کرتے ہمارے ندلیق تو کل ایک تقسیم ہے کہ یہ علی کا دوست ہے وہ علی کا دشوان ہے ہے jak ہماری ناری 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 میرے دوستو مرانہ میں آپ سے ارس کیا تھا کہ آپ تو آیا ہوں اپنے محمد کے مقام تک وما محمدون الا رسول قد خلط من قبل رسول پوری آیت بھی نہیں بنوگا ترجمہ کر رہا ہوں بھئی اللہ کا کلام ہے وما محمدون محمد کچھ نہیں ہے الا رسول بس و رسول بس و رسول ہے بس و رسول ہے اللہ کے پہلے کچھ نہیں اللہ کے بعد رسول توجہ رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُزْرِنْ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے مومنین کے جو ہمارے سالے کرتے ہیں اللہ سے پہلے گھاٹا اللہ کے بعد فائدہ یہ قرآن کی ان آیتوں کا مزاج دیکھو پھر سننا لا الہ الا اللہ سارے باطل خدا ساری باطل طاقت ہیں اللہ سے پہلے حق خدا اللہ کے بعد سوائے محمدون اللہ رسول اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں اللہ کے بعد رسول یہ دو آیتیں ہو گئے ہیں یہ دو دو قرآن مجید کی آیتیں ہیں وَالْعَسْرِ اِنَّا الْإِنسَانِ رَتِي خُزْرٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا ہم نے بیہترین بنایا پورا تضربہ بھی نہیں کرنا ہوں ہم نے بیہترین بنایا انسان کو ہم نے جہنم میں فیک دیا انسان کو تفسیروں میں دیکھ لیں ناد صلی صافرین کے محنی جہنم بنایا تو بیہترین بنایا دھاکیلا تو کہا جہنم میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا اِلَّا 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 سے پہلے جہنم اِلَّا کے بعد جلے گئے یہ سمجھ گئے پوری طرح میں کبھی کبھی کچھ یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ سمجھ میں آجائے اس وقام کا یہ چار آجتیں میں نے پڑھی ہیں لا الہ الا اللہ اِلَّا سے پہلے کچھ نہیں اِلَّا کے بعد اُلُو ہی ار محمد اِلَّا رسول اِلَّا سے پہلے کچھ نہیں اِلَّا کے بعد رسالت سورہ وَلْعَذْر اِلَّا سے پہلے گھاٹا اِلَّا کے بعد فائدہ سورہ وَتِّین اِلَّا سے پہلے جہنم اِلَّا کے بعد جنرل تو ساری برائیاں اِلَّا سے پہلے ہیں ساری خرابیاں اِلَّا سے پہلے ہیں سارے فساد اِلَّا سے پہلے ہیں ساری خوبیاں اِلَّا کے بعد ہیں ساری اچھائیاں اللہ کے بعد ہیں تو اب میں جملہ پڑھوں جبریل کا لا فتح اللہ جو جو لارا لگائے گا جو جو لارا لگائے گا مجھے پاس مدد دوائے گا من کی مرحب ہوئے گا نشتر فارکو غدیر خندامدان سمجھتے ہوئے علی کی ملے اکبر اکرار کرتے ہوئے دانا ہاتھ دانے پرانکر کے بوری ساکر سے ناری ہیلی 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 نشتان یا ہنسین یا ہیلی جبین یا ہیلی ہیلی اللہ 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 محمد پھر باپا چلو آئے مبارکہ کی طرف محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے میری زبان جل جا ہے لیکن قرآن کو سبتمہ یہ کرنگا اللہ تائید کر رہے ہیں آپ نے تو محمد محمد کچھ نہیں ہے اللہ رسول محمد رضو اللہ کچھ نہیں ہے بس کیا ہے میرے رسول ہیں اب میں پوچھوں کہ کیا عبد المطلق کے پوتے نہیں ہیں کیا عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں کیا آمینہ کے بیٹے نہیں ہیں کیا عزاج مکرمات کے شوہر نہیں ہیں کیا فاتحہ کے باپ نہیں ہیں کیا علی کے بھائی نہیں ہیں کیا حسنین کے نانا نہیں ہے بہت پڑھے لکھے ہو بہت پڑھے لکھے ہو بہت اتنے اطلاف تمہ نے کر دی آئے بھگا بھگا مبارکہ پر نوزو بلہ کہ محمد کچھ نہیں ہے کیسے کچھ نہیں ہے عبداللہ کا پوتا ہے عبداللہ اور آمنا کا بیٹا ہے ابو تالی کا حتیجہ ہے عزاج مکرمات کے شوہر ہے فاتحہ زہرہ کا باپ ہے کیا حسنین کا نانا ہے اچھا بھئی اتنے رشتے تمہیں گنا دی آپ کیسے فرماری ہیں کچھ نہیں ہے اب آیت کو کھول گا ہے اب آیت کھولے گی مجھے یہ بتاؤ کہ رشتے بناتا کون ہے ب اللہ بھئی بgram غالبہ بلو بھئی رشتے کون بناتا ہے بھئی سسرالی کے علاوہ سسرالی کے علاوہ ہر رشتہ بناتا ہے سسرالی کے علاوہ کو دھرے سسرالی رشتہ سفرالی رشتے کے علاوہ ہر رشتہ اللہ بناتا ہے تو جو رشتے بناتا ہے اسے رشتے توڑ دی بھئی آپ کو اعتراض کیا تو اب ماننا ہی پڑے گا ماننا ہی پڑے گا کہ پروردگار نے اپنے حبیب کے ہر رشتے کو توڑ دیا اور اپنے آپ سے اس کا رشتہ جوڑا کہ کسی کا باپ نہیں ہے کسی کا بھائی نہیں ہے کسی کا نانا نہیں ہے کسی کا نواسہ نہیں ہے کسی کا پوتا نہیں بس میرا رسول ہے تو اب میرا میرا رسول میرا رسول اللہ کا رسول ہے کہہ ہو گئی بات اب اسے باپ نے سمجھنا تمہیں برا تو لگ رہا ہوگا اب وہ ہوں گے تمہاری نگاہ میں فاطمہ زہرہ کے باپ اللہ کہتا ہے نہیں بس میرا رسول ہے ہوں گے تمہارے حسنائن کے نانا اللہ کر رہا کچھ نہیں بس میرا رسول ہے سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی تو اب یہ محمد رسول اللہ فقط رسول ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ نانا ہے نہ دادا کچھ نہیں ہے فقط رسول ہے تو ایسا رسول اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا رسالت کھڑی ہوئی محمد رسول ہے محمد رسول ہے یہ میسید پہنچ گیا اب اس میسید کو آگے بڑھا لو خود بڑھاؤ کہ ایسا محمد جو فقط رسول ہے اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا رسالت کھڑی ہوئی اور ایسا رسول اگر چچا سے مدد مانگ لے تو بھتیجے نے نہیں مانگی رسالت نے مانگی رسالت نے مدد مانگی ایسا رسول اگر بھائی کو کندے کو بلند کر لے تو بھائی نے بلند نہیں کیا رسالت نے بلند کیا ایسا رسول اگر نواسوں کے لیے ناکہ بن جائے تو نانا ناکہ نہیں بنا رسالت ناکہ بنی اور ایسا رسول اگر کبھی کسی سے ایک ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا رسالت ناراض ہو گئی رسالت ناراض اگر تاروخ دیکھتے ہیں نبی کا اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر علی کو پہچاننا ہے تو نبی کے رشتے سے پہچاننا علی نہیں سمجھ میں آئے گا اگر نبی سمجھ میں آئے تو یہ تھی سورہ آل عمران کی آئیت عرب سورہ اہزاب میں انشاء فرمایا سات عہدے یا ایوہ نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَظِيلًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنَهِ وَسِرَاجًا سب کو یاد ہے منیرہ حبیب یا ایوہ نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشْرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنَهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا حَبِبْ ہم نے تُجھے نبی بنایا رسول بنایا گواہی دینے والا بنایا خوش شبری سنانے والا بنایا درانے والا بنایا پورا اِذن تُجھے دے دیا اور تُو روشن چراغ ہے سراج سراج چراغ مُنیر مُنیر کے مہانی روشن کے نہیں ہیں روشن کے لئے آدمی میں جانتے ہو کیا ہے مُنَوَّر اب بتاؤں مُنیر کے مہانی کیا ہے نور بانٹنے والا مُنیر آپ سے فتوہ مولانا آپ سے فتوہ کہ جو نور بانٹ رہا ہو کیا خود نور نہیں ہوگا مُنیر کے مہانی کیا ہے مُنیر کے مہانی کیا ہے جو نور تماما مگر تے تیری نسل پاک میں ہے بچیا بچیا نور کا وہ اینے نور تیرا سنگلہ بچہ بچہ وقت نہیں ہے میرے پاس میرے بچہ میرے بچہ اے نور ایک تے حسنیاں دو یارو ایک تے حسنیاں دو یارو جنو نبی تے جنو میں علیہ کھا دولو حسنیاں چمن سوا رہا ہے جنو پھولتے جنو میں تلیہ کھا دیکھر علیم میں خدا کھا پھر رابدہ جنو میں ولیہ کھا جن جائد ہے ملیر سلام مقتصر فرمائے اینی 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 ماہلانا میں تو سمجھا تھا کہ بھولے ہیں یہاں بٹھاکی آ جائے گا وہاں بیٹھے رہنگے نہیں مانتے اب وقت نہیں دامنے وقت میں کچھ جائز نہیں اب یہ درمیان میں خرر آتے ہیں تو تقریر کا ٹپ پور رکھ جاتا ہے کیا کہہ رہا تھا میں میں کیا کہہ رہاتا مونی اچھا تو اب دو مقامات یا ایوہ نبی اِنَّا اَرْسَلَّاكَ شَاهِرًا وَبُشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا اِلَلَّهِ بِعِذْنِهِ وَسَرَاجَنْ مُنِیرًا ذرا سار دائیًا اِلَلَّهِ بِعِذْنِهِ کو سمجھتے جاؤ پھر سراجن مُنیرہ پہ آ جاؤ گئے اور پھر شاہ تمہارا علی بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے آ رہے آ رہے بنا گئے بھی اب پڑھو سورہ مائدہ پانچ سورہ قرآن مجید کا اس کی آیت پڑھو وَاِسْتَقْلُقُو دیکھا بھئی وَاِسْتَقْلُقُو مِنْرَتِينَ فَتَّنْفَقُ فِيهَا فَتَّقُونَ تَعْرَنْ بِعِذْنِ وَاِسْتُبْرِ الْعَطْمَحَا وَالْعَبْرَثَا بِعِذْنِ فَتَّقْلِجِ الْمَوْتَ بِعِذْنِ یہ تقرار دیکھ رہے ہو بے ازنی کی بے ازنی کے معنی ازن کے معنی جانتے ہو اجازت ٹھڑھو پرمٹ لائسنس اجازت یہ ہے ازن عیسیٰ آرام سن لینا اس کے تجربے کو عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے ازن سے مکی اٹھاتے تھے گی پھر میرے ازن سے پرندہ بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے فَتَّقُونَ تَعِرَنْ بِعِذْنِ وہ میرے ازن سے اڑ جاتا تھا ازن لیا مکی اٹھائی ازن لیا پرندہ کی مرد بنائی ازن لیا پھونک ماری پرندہ اڑ گیا ازن الہی سے وَتُبْرِعُلْعَقْمَحَ وَرْعَبْرَثَ بِعِذْنِ عیسیٰ تو مذہبت کو یاد کرو جب تم کولی کو اچھا کرتے تھے پہلے مجھ سے ازن لیتے تھے ازن لیا اچھا کر دیا عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو تم جب مبعوض کو اچھا کرتے تھے جسا فیدہ ہوتا ہے مجھ سے ازن لیا تم نے مجھ سے اچھا کر دیا وَتُبْرِعُلْمَوْتَ بِعِذْنِ اور تم مردوں کو زندہ بھی کیا کرتے تھے میں آیات میں تعویل کا قائل نہیں ہوں جہاں مستقلاتے اقلیاتے ٹکرا جائے وہاں تعویل کرو یہاں کون تھا ٹکرا جائے مردہ زندہ کیا میرے عیسیٰ نے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے تو خریب اللہ کا بیز نہیں تم مردوں کو زندہ کرتے تھے مگر میرے عزن اور میری یعظت سے دیکھ لیا کہ صاحبِ انجیل ہیں بنی اسرائیل کا آخری رسول ہے آج تک زندہ ہے چوتھے آسمان پہ ہے انجیل ہیں انجیل ہیں انجیل ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں حیثیت کیا ہے کہ ایسیٰ کام نہ کرنا بغیر عزن کے عزن مانگو بٹی اٹھاؤ عزن مانگو پرندہ بناو عزن مانگو پھونک مارو پرندہ اولے گا مرے عزن سے یہ ہے ایک لاکھ تیری سہدان نو ساو ننانوے نبیوں کی سیرہ کہ پہلے عزن مانگیں پہلے عزن مانگیں اور پھر اس کام کو انجام دیں اور اب میرا نبی یا ایوہ النبی حبیب ہم نے تجھے پورا عزن دے دیا اب تجھے بار بار عزن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت پٹانے تیری مرضی جان کو توڑ دے تیری مرضی ستارے کو اتارنے تیری مرضی سنگریزے سے تذبیق پڑھوالے تیری مرضی بوہ سے کلمہ پڑھوالے تیری مرضی کسی کو بولانے تیری مرضی کسی کو ہٹاتے تیری مرضی ملہ 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 میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ بیسر تو پہنچ رہا ہے اگر میں کان دھڑنے لگوں تو اتنا بڑا بجمع ہے اگر ایک ایک منٹ بھی ہمارے ساتھی لے لیں تو پھر گھنٹا فیو ہی نہیں کر جائے گا ٹھیک ہے نا تمجھے اجازت دیں کہ میں نون سٹاپ بولتا ہوا آگے پر جاؤں ہے اجازت آپ کی بھائی سنڈا اسی آئے مبارکہ پر رکھا ہوں اور اب آگے جاؤں گا لیکن اب یہاں لیا ہوں تمہیں دعیلہ اللہ بہل نہیں و سراجن منیرہ حبیب تُو میرا چراغ ہے کہ کون ہے محمد رسول اللہ اللہ کا چراغ بھئی یہ ساتھ دادے کس کے بیٹھے گئے یہ سب آپ کے چشم چراغ ہیں چراغ بوٹھتے ہیں بیٹے کو اس گھر کو آپ لگ گئی اب ایک زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں اردو کی اتفاق سے فارسی اور عربی میں بھی یہ بس ہے کہیں پہ نور کہتے ہیں کہیں پہ روشی کہتے ہیں کہیں پہ چراغ کہتے ہیں بیٹا تو اب رسول چراغ ہے اللہ کا ہے نا اور چراغ کہتے ہیں بیٹے کو ہوئی نا باتا ہے اور کس کے بیٹے ہوئے لم جلید ولم یولت کے تو یہ چراغ کہتے ہیں پروردگار سمجھانا کیا چاہتا ہے سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ میں تو لم جلید ولم یولت میرا تو کوئی بیٹا نہ ہو سکتا ہے اور نہ دارے اقل میں آتا ہے تو اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا یہ محمد ہوتا بخت نہیں ہے اگر اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا ہے یہ محمد ہوتا شاید تم اسے میری خطابت سمجھ رہے ہو سورہ زخرا کے آیت پر دوں رسول کہہ دے کہ اگر میرے اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میرے علاوہ ہوتا ہے تو اگر کوئی بیٹا ہوتا ممکن بھی ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا یہ میرا محمد ہوتا تو یہ ہے اللہ کا چراب ٹھیک تو ایک سوال کروں تم سے یہ چراب کہاں پیدا ہوا مدینے میں مکہ میں مکہ میں مکہ میں پیدا ہوا اور جب چو سر پیسر گھر سے بھر یاشن کے تو تم سے میں سوال کروں گا کہ بھئی یہ چراب کس گھر میں جگہ بھئی کہ دو کہ حضرت عبداللہ ان کے والد کا کوئی گھر ہوگا نہیں تھا پوری تحقیق سے مدینے میں ہوتا گھتا اچھا پھر عبدالمطلیب کہ گھر پیدا ہوگئے ہوں کسی تاریخ میں نہیں ہے اچھا تو تلاش ہوئی نا کہ یہ اللہ کا چراب کس گھر میں لے رہا تو جاؤ سیرت المصطفیٰ میں دیکھ لینا یہ ہمارے مسئلہ کی کتاب نہیں ہے کہ رسول پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں رسول پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ پرمزگار تیرے سامنے تو مدین نہیں ہے کسی گھتگو کی لیکن عالمین کے سب سے بڑے نبی کو پیدا کرنے کے لیے تجھے کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا یہی میں تم سے فیصلہ دروہوں گا اب چراغ میں تو اتنا نہیں ہے تو خدا کا چراغ جلا ابو طالب کے بھارے میں مالک گستاخی مواف اور اللہ سے گستاخی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سوفیاء کرام کرتے رہے ہیں اور اب میں تو یوں بھی شیر نہیں پڑتا میمبر سے اور روزے میں تو یوں بھی مکروح ہے لیکن ایک مسہ تو پڑھوں گا کہ دیکھو بھائی عقل کی روشنی لیے بغیر شریعت کی گلی میں اتنا کسنا میں نے ایک مسرے کا ترجمہ کر دیا اب ایک مسہ پڑھوں گا تاکہ پورا شیر مکروح ہے ایک مسہ تو مکروح نہیں ہے تھوڑی تھوڑی زیفقہ بھی آتی ہے اس سے بنے فقہ اٹھایا بھائی پورا شیر تو نہیں پڑھ رہا ہوں میں میں تو ایک مسہ پڑھوں گا پہلے مسہ کا میں نے ترجمہ کر دیا کیا ترجمہ کر دیا کہ شریعت کے پوچے میں عقل کے روشنی کے بغیر داخل نہ ہونا اب دوسرا میسہ پڑھو با محمد ہو شیارو با خدا دیوان آباش جتنی دیوانگی کرنی ہے وہ خدا سے کرو محمد کے پاس خدا دیوانگی کرنے تو مالک مالک احسان تو ہو گیا تشمار کہ تیرا چرام جلا ابو تاریخ کے گھر میں اب احسان کا بردہ کیسے دے گا کہا مد ڈبڑا ہو میرا چرام جلا ابو تاریخ کے گھر میں ابو تاریخ کے گھر میں جلی گا میری گا مالک 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 جتنی دیوانگی کرنی ہے مالک 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 میں رہا ہوں میرے نبی کے حوالے سے میرے علی کو دیکھ رہے ہوں اب جرا سا اور آگے بڑھ جاؤں اب دامان وقت میں باقی ان کو جائش نہیں ہے لیکن میں مجبور ہوں کہ جب تمہیں سورہ احضاد تک لے آیا بھئی سورہ احضاد تو بڑا عجیب و غریب سورہ ہے آئے درود بھی اسی میں ہے آئے ختم نبوت بھی اسی میں ہے میں رکھتا لیکن اب وقت نہیں ہے اب میں صرف ایک سورہ کی طرف رکھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا محمد وَالزُّعَا وَاللَّيْلِ اَدَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَقَ مِنَا الْأُولَى وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبَّكَ وَتَرْضَ تینی تو آیتیں رہ گئیں گے اس کے بعد لیکن وہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں ان کی ابھی فیلال ضرورت مینی ہے وَدْزُّعَا دِن کے گر وقت کی قسم وَاللَّيْلِ اَدَا سَجَا جَبْ رَاتْ اندھیری ہو جائے مَا وَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَا حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے سن رہے ہو قرآن ہے مَا وَدَّعَكَ سِغَئِ مَازِي ہے ہم نے کبھی ماضی میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو جس نبی کی زندگی اللہ کی رفاقت میں بسر ہو رہی ہو اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی نہ صاحب ہوگا نہ ہزیان ہوگا نہ نسیان ہوگا وَدْزُّعَا وَاللَّيْلِ اَذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَانِ اور حبیب مَدْغَبْرَا یہ مکی زندگی ہے تو پریشانیوں کے علم میں لیکن تیرا انجام تیرے اس آغاز سے بہتر ہوگا سن لیا تم اب وہ آیت جس کے لئے میں نے آپ کو ذہمت دی وَلَسَوْفَا حبیب مَدْغَبْرَاؤ ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے یعنی یہ عجیب آیت ہے میری سمجھ بھی نہیں آتی حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے ہم نماذیں پرتے ہیں قربتاں جلن اللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے روزیں رکھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے تراویر میں مشاقتیں برداشت کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہڈ پہ جاتے ہیں بڑی مشاقت کی عبادت ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ٹھیک ہے نا اور اللہ کی تمنہ ہے کہ میرا محمد عدل اس شان کی کوئی آیت کوئی آیت کسی نبی کے لئے نہیں ہے وَلَسَوْفَ یعطی کا رب کا فترزہ حبیب توجہ ہے حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے اب میں قرآن کی طرف چلوں پورے پورے ٹکڑے بھی اب نہیں پڑھوں گا پس ایک جنڈا سلیمان علیہ السلام کی دعا سورہ نبل میں مالک احسا اعمل اور ایسی عبادت بتاتے کہ میں کروں تم اس سے راضی ہو جائے نبی کی تمنہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے سورہ تاہا موسیٰ تم نے اجرت کیوں کی جواب سنو کہ موسیٰ آجل تو رب لے ترزہ پردگار اجرت لجائے کی کہ تم اس سے راضی ہو جائے تو انبیاء و مرسنین کی تمنہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کی تمنہ ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے یہاں تک آگئے تھا تو اب ایک جملہ صحابہ کرام کی مطلیق میں سنتے جاؤ کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ ہر صحابی کی تمنہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ کی تمنہ ہے کہ محمد اس سے راضی ہو جائے تو جب انبیاء اور صحابہ مل کر محمد جیسے نہ بن سکے تو عرب کا بدون جیسا کیسے بن جائے گا یہ تو سوچنے کی باتیں ہیں نا اچھا بھر اگ جاؤ یہ علماء اترام تشریف فرمائے ہیں اب انہیں بھی انوارف کرن گوا اس منحلے پر اور بات مکمل ہو جائے گی مجھے نہیں معلوم کہ اذان کا وقت کتنے وجہ ہے کوئی بتا سکتا ہے پانچ یا سات منٹ تو ظاہر ہے کہ پانچ یا سات منٹ میں تو تقریر تمام ہونے سے رہی کچھ دو چار دقیقے تو لوں گا میں تو اب گزر جائے لیکن میری بات کی طرف توجہ رکھنا ابھی سب کوئی انوارف کر رہا ہوں کیا کہا حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گئے یہی ہے نا چلو بھئی اللہ سے پوچھیں کہ پردگار کتنی دے گا ڈانٹ کے بھگا دے گا میں جانوں میرا حبیب جانے تو بیٹ میں کانسے آگئے اول تو اللہ سے بات کرنے کا امکان ہی نہیں ہے وہ بات ہی نہیں کرتا فسینے کے بھگئے امکان تو نہیں ہے اسے بات کرنے کا لیکن چلو بھی پوچھ لیتے ہیں وہ رفع ہیں صوفیاء اترام ہیں کوئی اللہ ازان کا اترام ضروری ہے میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں اب اپنے دوستوں کو انوالز کروں گا حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے چلو بھئی اللہ سے پوچھیں کتنی دے گا اللہ سے پوچھو کہ کتنی نعمتیں عطا کرے گا ڈانٹ کے بھگا دے گا میں جانوں میں رہوئی جانے اچھا بھی رسول کے پاس آگئے یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ کتنی نعمتوں پر راضی ہوں گے رحمت للعالمون عالمین ہیں لیکن ڈانٹ کے بھگا دیں گے کہ میں جانوں میرا خدا جانے آپ بھی بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کتنی نعمتوں پر راضی ہوں گے زندگی میں کہتے تھے یا رسول اللہ کہنا بھی غرض ہے سمجھ رہے ہیں نعرہ تدمیر اللہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری تو نہیں معلوم پھر سنو نہیں معلوم کہ اللہ اپنے حبیب کو کتنی نعمتیں دے گا نہیں معلوم یہ بھی نہیں معلوم کہ پیغمبر کس جگہ پہ آ کے راضی ہوں گے یہ تک ایک بات مجھے معلوم ہے اور ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں جب تک راضی نہیں ہوں گے نعمتیں آتی رہیں گے اور جب راضی ہو جائیں گے نعمتیں مکمل ہو جائیں گے یہ جمعہ یاد رکھو گے جب تک راضی نہیں ہوں گے نعمتیں آتی رہیں گی جب راضی ہو جائیں گے تو نعمتیں تمام ہو جائیں گی جب بوڑے نبی نے جوان علی کو اٹھایا اور کہا من کن تو مولا ہو فہادا علی ان مولا تو آیت اتری آج منہ نعمت مکمل کر دی ابھی آنگا میں نعمت ہے تمام ہو گئی اتمنتو علیکم نعمتی بھئی اب یہ آیت تو میں بات میں دیکھوں گا لیکن جب آئی تھی نا غدی کے سلسلے کی آیت یا یو رسول بللی پڑھے لکھے ہو اس لئے دنڈا کہہ رہا ہوں یا یو رسول بللی مہن دے لیکن دیکھا حوالہ نہ مانگ لے نا کوئی نڈے جگا دوں گا حوالوں کے اپنی آن سے دیکھ کے بولنے کا آدھی حوالہ نہ مانگ گا میرے گھر آجا رہا ساری کتابیں دیکھنا دوں گا یا یو رسول بللی ما انزل علاق من ربک و ان لم تفقن فما بلغت رسالت واللہ یعصی مکم الناس حبیب مدھا براو وہ کہہ دو وہ بات ٹھیک ہے نا یہ تو ہم تمہیں پہلے بتا چکے ہیں وہ بات ان لوگوں کے سامنے کہے گو اور اگر تم نے وہ نہ کہیں تو گو یا رسالت نہیں پہنچائیں واللہ اور مدھا براو اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا آیت خود بطلا رہی ہے کہ علیون ولی اللہ پہ شر ہونے والا ہے یہ میں آیت کی داخلی شہادت سے بات کر رہا ہوں کوئی حوالہ نہیں ہے خود بتا رہی ہے اللہ یعصی مکم الناس اگر لوگوں نے شر کیا تو اللہ تمہیں بچائے گا پروردگار شرط لا الہ الا اللہ پہ بہت ہوا تھا بات تو تُو نے نہیں کہا شر محمد رسول اللہ پہ بھی ہوا تھا پوری مدیرے کی جنگیں محمد رسول اللہ پہ ہوئی ہیں تو شرط لا الہ الا اللہ کے خلاف بھی ہوا شر محمد رسول اللہ کے خلاف بھی ہوا وہاں تو نہیں کہا تُو نے کہ میں بچاؤں گا ٹھیک ہے نا یہاں کہہ رہا ہے کہ علیہ علیہ اللہ کہہ دو اگر شر ہوا تو میں بچاؤں گا تو مالک الرات کیا ہے کہا بھئی جب لا الہ الا اللہ پہ شر ہو رہا تھا اور محمد رسول اللہ پہ شر ہو رہا تھا تو بچانے والا علی تھا اب علیہ علیہ اللہ پہ شر ہو گا بچانے والا میں ہوں بات واضح ہو گئی لہا اچھا بھئی تو بلغ ماندنے لے اور جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا اچھا بھئی سنو بھئی مجھے معاف کر دینا میرا یہ اشیو ہی نہیں ہے کہ علی بادشاہ ہے کہ خلیفہ ہے پچیسے ہیں کہ پانچے ہیں کہ چوتھے ہیں کہ دسے ہیں میرا یہ موضوع نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے اس لئے اب خلیفہ لے دو مثلا اللہ خلیفہ رسول خلیفہ علی خلیفہ جمعہ صحیح ہے بہت بہود آئے ٹھیک اچھا اللہ نبی رسول نبی علی نبی پھر بھئی گر بھٹ ٹھیک تو وہ بات جہاں جھگڑا ہو جائے اب وہ علی کے لئے فضیلت نہیں ہے اب میں فضیلت بتاؤں اللہ مولا اس کا محمد مولا اس کا علی مولا موضوع خلافت نہیں ہے موضوع باشاعت نہیں ہے موضوع ہے میرے علی کی ولایت اب آخری جملے امام سالبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مولا کیا نام ہے اس کا ارائیسو تیجان چکے ہم بہت بڑے کتاب شناس ہیں ایران کے اس لئے میں نے سوال کر لیا ارائیسو تیجان امام سالبی کی تفسیر ہے اس سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں اور کتاب میرے گھر میں رکھی آکے دیکھ لینا ولایت ختم ہو جائے اور وہ مسائب کے چند جملے ارز کرو گا راوی کہتا ہے میرے آج کا واقعہ کہ میں نے نبی آسمانوں میں چلے جبریل کے ساتھ جب چوتھے آسمان پہ پہنچے امام سالبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ٹھیک جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو سارے پیغمبروں کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا حبیب آ رہا ہے صفے لگاؤ اور صفے لگا کے کھڑے ہو جاؤ میرا حبیب تمہارے درمیان سے گزرے گا اسے سلام کرتے جاؤ وہ جواب دیتا جائے گا اب ظاہر ہے کہ وہاں کا کوئی ریپورٹر نہیں ہے میڈیا تھا نہیں ہوا کوئی ریپورٹر رہا کرنی ہے تو اب راوی ہی پہ اتبار کرنا ہوگا راوی بیان کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم اس قیفیت میں آگے جا رہے تھے کہ نور کا ناقا تھا اس پہ آپ سوار تھے چہرے پہ نور کی نقاب تھی سبحان اللہ سبحان اللہ جمریل نور کی مہار تھامے مویل میں لے جا رہے تھے دانیہ باہن سے پیغمبر سلام کرتے جا رہے تھے اور پیغمبر اکرم انہیں جواب دیتے جا رہے تھے جب سب کو جواب سلام دے دیا تو ایک مطبع حکم ہوا کہ حبیب ان سے پوچھو کہ ہم نے کن شرطوں پر انہیں نبوت دیئے دیکھو جو حبیب کہ ہم نے انہیں کن شرطوں پر نبوت دیئے اب روایت دو طریقوں سے آئی ہے بیما ارسل تم میرے نبی موڑے اور کہنے لگے کہ کن شرطوں پر تمہیں رسالت ملی اور بعد میں بیما بو عشتم تمہیں اللہ نے جو بے ست کے لئے حکم دیا تو شرطیں کیا تھی کہ تم مبوس کر دیئے جاؤ تو بالاتفاق سارے نبیوں نے تین جملے کہے کہا یا رسول اللہ وہ تین شرطیں تھی ہمیں نبوت ملنے کی پہلی شرط اللہ کی توحید کا اقرار دوسری شرط آپ کی نبوت کا اقرار تیسری شرط آپ کے بھائی علی کی ولایت کا آپ کے بھائی علی کی بہت باہوش اور حاضر دماغ مجمع بیٹھا ہوا ہے دیکھو بھائی ایمان کے معنی دل سے ماننا اقرار کے معنی زبان سے کرنا شرطیں کیا ہیں بھائی تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان محمد کی رسالت پر ایمان علی کی ولایت پر ایمان نہیں شرطیں کیا ہیں بھائی اللہ کی توحید کا اقرار زبان سے تو جب کہا ہوگا کہ میری توحید کا اقرار کرو تو انہوں نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ جب کہا ہوگا میرے محمد کی نبوت کے اقرار کرو انہوں نے کہا ہوگا نا محمد رسول اللہ اور جب کہا ہوگا علی کی ولایت کے اقرار کرو کہا ہوگا نا علی والی اللہ کہا ہوگا یا نہیں علی والی اللہ توجہ رہے توجہ رہے علی والی اللہ نبیوں کی زبان سے اترا ہوا جملہ ہے اب میرے پیارے دوست مجھ سے مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ کلمہ تو کھل دو جملوں پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ نے بڑھایا کب سے تو جانتے ہو جواب میں میں کیا کہتا ہوں بھئی یہ تو نبیوں کا کلمہ ہے آپ نے گھٹایا کب سے علیہ 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 عل اللہ سے اتنا قریب کہ اس کی ولایت شرط نبوت بن جائے ہم نے زحمت دی اور میں بہت معذرت خواہ ہوں اتنا قریب کہ جب ضربت لگی ہے ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھا زخمی سر سجدے میں رکھا اور کہا پروردگار جب قیامت کا دن ہو اور سارے انبیاء و مرسلین جمع ہوں اس وقت تو گواہی دینا کہ علی نیتری عبادت میں کوتا ہی نہیں دو چار جنگے سن لو اور مجھے یہ عزت دے دی تمہاری صدایں بلند ہو گئیں اور یہی معالی مجلس معالی مجلس اتنا ہی ہوتا ہے لیکن اب دو چار جنگے جی چاہتا ہے کہ تمہاری خدمت پر عرض کر دوں ضربت لگی انیسی رمضان کی صورت کو سر اٹھایا خاک مسجد کی مٹی خاک مسجد اٹھائی اپنے زخمی سر پہ ڈالی اور آیت پڑی منہا خلقناکو پا فیہ نعیدکو پا منہا نکھر جکم تارسن اخرا ہم نے اسی مٹی سے خلق کیا ہے اسی میں پلٹ آئیں گے دوبارہ اسی سے اٹھائیں گے اور پھر وہ جملہ کہا جو بار بار سنتے ہیں رب نے کعبہ کے قصہ پر کامیات ہوگی واقعات چھوڑ گلیم میں ڈالے گئے اور گلیم چلا گھر کے دروازے پہ پہنچا ایک طرف سے حسن ابنی علی نے اٹھایا تھا دوسری طرف سے حسن ابنی علی نے اٹھایا تھا پیشے دو علی کے ساتھیوں نے اٹھایا تھا کہنے لگے بیٹے حسن سن رہے ہو نا سیدانیاں رو رہی ہیں بیٹے مجھے پسند نہیں ہے کہ فاطمہ زہرہ کی بیٹیوں کے آواز نہ میرے مجھے کانوں تک جائے انہیں رخصت کر دو جب وہ رخصت ہو گئے نا تو علی نے کہا کہ جب میں چلا تھا گھر سے تو بچیوں نے مجھے اپنے پاؤں سے جاتے مجھے دیکھا تھا بچیوں کو بڑا صدمہ ہوگا بچیوں کو بڑا صدمہ ہوگا ایک ہاتھ حسن کے کانے پر رکھا دوسرا ہاتھ حسن کے کانے پر رکھا یہ ایسا ہی دروازے میں داخل ہوئے بچیوں نے اکسچی ہماری کہنے لگے کہ بیٹیوں اتنا نہیں روتے صبر کرو یہ جمعہ تو ساری بیٹیوں سے کہا تھا اور اب زینب کی طرف مڑے کہنے کہ زینب تو بہت رو رہی ہے نا باپ کے زخمی سر کو دیکھ کر جب بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دھوکے نیدہ پہ دے گئی بس تم نے گریہ کیا لیکن اب شہزادی کا تذکر آ گیا ہے تو میں شہزادی ہی کے تذکرے میں بات کو مکمل کروں گا دو جملے سنو شہزادی زینب بیس کا دن گزرا ایک کیسوی کی رات آئی ایک کیسوی کی صبح کو علی کی شہزادت ہے سب کو معلوم ہے آج ہم ایک کیسوی کی دو پہر گزار رہے ہیں علی کے دوست آئے آج ہی رات کے قریب کا میرے دوستوں کو بنا علی کے دوست آئے کچھ لیر بیٹھے اور اب میرے خدا کی غصم ہم یوں ہی نہیں مان لیتے امام اس وقت میں ایک کیسوی کی رات ہے ساتھیوں سے ملے خیدیت پوچھی اور اس کے بعد کہنے لگے سرونی سرونی قبلہ تاریخ ہے تاریخ پوچھو اور اس کے بعد ایک جنڑا کہا جو زندگی میں کبھی نہیں کہا تھا کہنے لگے لیکن زیادہ نہ پوچھنا اس لئے کہ علی کمدور ہو گیا سن لیا پھر بھی کچھ لوگوں نے سوالات کیا علی نے جوابات دیئے کتابوں میں موجود ہیں میں نے دیکھی پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا عزب و غج میں نباتا ہیں خجب نے عدائی ہیں دوسرے بدرد تشریف فرما ہیں کہنے لگے نیگی کی را پہ چلنا یتیموں کا خیال لگنا تقوی اختیار کیے رہنا اور ہر وہ عمر جس کے لئے رسول نے حکم دیا ہے اسے عدا کرتے رہنا یہ کہتے ہیں اپنا ہاتھ زخمی پیشانی پہ رکھا اور کہنے لگے حفظ اکم اللہ لوگوں سنو اب مجھے محشر میں دیکھو گے بچ جیسے ہی علی نے کہا کہ تم مجھے محشر میں دیکھو گے پردے کے پیچھے سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئے کہلے کہ اہلِ کوفہ رکھ جا جانتے ہو یہ کون بیبیاں رو رہی ہیں یہ محمد کی رواسیہ ہیں فاطمہ زہرہ کی بیٹیہ ہیں ایک دن کوفے میں آئیں گی ان کا خیال لگنا ایک جملہ بس ایک جملہ صرف ایک جملہ اگلی زحمت دے رہا ہوں میں میں نے مجلس تمام کر دی تھی لیکن میں کیا کروں کہ یہ محترم سامین کچھ سننا چاہ رہے ہیں کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں بھائی ماتم کا لطبی اسی بہت ہے جب ہاں کے نمناک ہو جائے گئے علی کے ساتھ ہی گئے گھر کی قنید بیان کرتی ہے کہ سب ادھر اُدھر تھے رات کا آخری پہتھا ایک مرتبہ علی نے ہاتھ کے اشارے سے بڑی بیٹی کو بلائیا پہچان گئے نا بڑی بیٹی شہزادی زہنہ جب شہزادی باپ کے پاس آئی تو علی نے اپنا زخمی سر اس کے کندے پر رکھ دیا اور دیر تک علی رک جاؤ دیر تک علی اپنی بیٹی سے بات کرتے رہے اب یا لینب کو معلوم کہ علی نے کیا کہا یا خود علی کو معلوم کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ علی نے کان میں کیا کہا ہے جب بی بی یزید کے دربار میں جا رہی تھی تو کہتی جاتی تھی خیدیو مت گھمرا علی کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے جب آخری دروازہ آیا یا علی کہکے بیٹھ گئی سجاد دکاب ہوئی اممہ گھمرا گئی کہا نئے میرے بابا نے ایک کیسی رمضان کی صبح کو مجھے کہا تھا تجھے دربار میں جانا ہوگا مت گھمرا میں ترے ساتھ چلوں گا میں گھمرا ہی نہیں اپنے بابا کا اطلاع کر رہی ہوں یہ کہکے کھڑی ہوئی السلام علیکہ یا میرے المومنی حیدیو میرا بابا